ویلکم ٹو سٹے ہلدی کچن آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ کے فٹ فارڈ مزے سے ہلدی انڈ ہیپی ہوں گے آج میں سٹے ہلدی کچن میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزدار پنج میل دال پنج رانی دال اینڈ مکس دال بس یہ تینوں نام اس دال کے ہیں تو چلیے پھر دیکھتے ہیں جس دال کے اتنے ناموں سے جو مشہور ہے وہ پھر بننے میں کیسی ہوگی جو کہ سٹے ہلدی کچن میں آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگ کے لیے کن دالوں کی طرحت پڑے گی اور اس کے اندر سپائسیڈ کیا lemorki پھر دیکھیں گے یہ میں نے لے لئی ہے دلی وی ماشگ جلトلو τιلوی ۔ ہاپ پیاز ہے جو اس کو بچھی کرچ کر لیا ہے بھاری چوب کر لیا ہے ایک ٹی اسپون ہے جس کو آدھا چوب کی ہے اس کے لیے مسالے کے لئے اور آدھا ڈالیں گے اس کے تڑکے میں اور یہ ایک ایک ٹی اسپون ہے گارلک جنجر گرین چلی پیسٹ ایک ٹی اسپون ہے سالٹ ایک ٹی اسپون ہے حلدی اور ہاپ ٹی اسپون ہے ریڈ لال مرچ اور اس کے اندر تڑکے کی جو چیزیں وہ ہیں یہ لال مرچ جو ہوتی ہے کشمیری اور دو چٹکی ہے یہ حلدی ہے میرے پاس ہافٹی سپون لال مرچ کشمیری ہے اور ایک ٹی سپون زیرہ ہے اور اس کے اندر یہ لال مرچیں ہیں جو تڑکے میں جائیں گی گرین چلی ہے اس طرح لمبی کا ٹیوی اور آدھا ٹمارٹر ہے بری چاپ کیا ہاں اور ہری مرچیں ہیں اور آف کورس دنیا در اس کے اندر جائے گئے جائے گا جس کے بارے دال مزے کی نہیں بنتی اور جب ہماری دال تیار ہو جائے گی تڑکے سے پہلے اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ گرم سالہ ہافٹی اور اس کے اندر جائے گا یہ کسوری میتھی ہافٹی ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گا یہ جو ہے آمچور پورڈر یہ بہت ہی مزہ مزیدار کرتا ہے دال کو ٹیسٹ ویدار کرتا ہے یہ گرمیں باقی مسالوں کے ساتھ ضرور رکھیں بہت سے ڈیشیز میں ہی کام آتا ہے چلیے پھر پین میں میں نے آئل ڈال دیا جو کہ گرم ہو چکا ہے اور یہ دالیں میں نے اچھی طرح دو کے بھگو دیئے بس دس سپندرہ منٹی ہم نے بھگو دیئے جتنی دیر ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے پنج رنی دال بننے جا رہی ہے اور یہ آئل کے اندر میں نے ایک پینچ یہ جو ڈال دیا میں نے آئل کے اندر ایک چھٹکی ہنگ میں نے ڈال دیا اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ جو پیاز ہم نے کرچ کیے تھے یہ ڈال دوں گی میڈیم اور لوگ لے دے ہم اس کو اچھا سا پیازوں کو چھتے کریں گے میں نے اس میں آئل ڈال لے آپ بہتی بھی بھی بنا سکتے ہیں اور کسی آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہیار رکھ کے لئے ہماری پیاملی بھی بھی سکتے لئے سب سے اچھا آئل کون سکتے ہیں 2-3 منٹ ہو گیا ہمیں پیاز کو اسپرہ سطح کرتے ہوئے اب اس کے اندر ڈالیں گے یہ گارلک دینجر پیسٹ جو ایک اکسی سپون ہم نے بتایا ہی گرن چلی پیسٹ اسے بھی مکس کریں گے پیاز من ساتھ اچھا شا بس ایک منٹ ہی ہمیں اس کو بھی اس طرح بھولنے آئل کے اندر بس ایک منٹ ہی ہمیں اس کو بھی اس طرح بھولنے آئل کے اندر ایک سپون ریڈ چلی پورڈر اور یہ ایک تیس سپون ہلو پورڈر اور ڈالیں گے اس میں یہ ایک تیس سپون ساٹ مکس کریں گے اس سے بھی اچھا سا بہت ہی مزی گی بھولا رہی ہے بس اسے بھی ہم ایک سے دو منٹ بھولیں گے تھوڑا سے اس میں ڈالیں گے پانی اتنا سے پانی ڈالیں گے کیونکہ پانی ڈال کے مسال اچھا بننے ہوتا ہے بس ایک منٹ میں یہ ہمارا مسالہ بڑا اچھا ریڈی ہو گیا ہے اب ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں یہ دالیں ہم نے بھگوئی تھی وہ یہ ڈال دیں گے ساری اچھی طرح اس میں سے نکال لیں گے ڈبے میں سے مکس کریں گے اسے بھی اچھا سا پلیم کا فل پلیم کر دیں گے بس ایک سکتے ہیں ایک سے دو منٹ بعد ہم ڈالیں گے پانی ڈال ڈالیں گے ایک سے دو منٹ ہو گیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم پانی اتنا پانی ڈالیں گے جس میں ڈال ہماری اچھی سی گل جائے جیسے ہی اس میں ابالا نہ شروع ہوئے گا ببل بنیں گے تو میں اس کو لو فلیم پر چھوڑ دوں گے 20 سے 25 منٹ کے لئے پھر آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں پانی ڈال کو پکاتے ہوئے مجھے 40 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے لو فلیم پر چلی آپ دیکھتے ہیں اس کی لک اور میں اب اس کی جو فلیم ہے وہ میڈیم پر کر دوں گی دیکھتے ہم اس کو دیجئے ہمارے پانی ڈال کو اچھی سی گل گئی ہے ہم اس کو چلا کے دیکھیں چمچ یہ دیکھیں بس ایسی ہمیں چاہیے فلیم میں نے میڈیم پر کر دیا ہے اور اب ساتھ ساتھ دو سے تین وقت میں اس کو ایسے تھوڑا سا اور کروں گی اور چمچ کی مدد سے تھوڑا اس کو ہم اس ترہ تھوڑا سا میش کریں گے تاکہ ہماری اچھی سی ساری ڈالیں آپس میں میکس ہو جائیں اچھی سی اور تھوڑی سی ہمیں اس کو گاڑا کرنا ہے بس ایک سے دو منٹ تین سے چار منٹ ہو گیا مجھے ہائی فلیم پر اس کو پکاتے ہوئے اور ساتھ ہم نے چمچ سے اس کو اس طرح میش کر دیکھیں اب یہ ٹھیک ہو گیا اور ایسی ہمیں چاہیے دیکھیں اس کی لک بس ایسی ہمیں چاہیے اب اس ٹیج میں میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ جو ہاپ ٹی سپون میں نے آپ کو بتایا تھا عام چھوڑ پورڈر یہ ڈالیں گے اور ہاپ ٹی سپون گرم سالر ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے اور ہاپ ٹی سپون کے برابر یہ ڈالیں گے کسوری میتھی پیسی ہاتھ سے کرش کی بھی یہ ڈالیں گے مکس کریں اچھا سا کریں گے اس کو سائٹ پہ اور بنائیں گے اب اس کا اچھا سا مزدار سا مسالہ اس کو میں سائٹ پہ کرتی ہوں اور اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں پانجرانی ڈال کے لئے میں نے پین کے اندر دیسی گیر ڈال ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ ایک ٹی سپون سے تھوڑا کامیہ زیر ہے یہ جائے گا اس کے اندر بہت ہی مزدار سا ٹیسٹی سا پانجرانی ڈال کا تڑکہ بارل ریسٹی ہلڈی کچن میں جیسے ہی یہ تھوڑا سا تڑکے گا تو میں اس کے اندر ڈالوں گی بس تھرٹی سیکنڈ اس کو کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں یہ لال مرچ بس ایک منٹ میں اس کو پکاؤں گی اور اسے ڈالیں گے باقی کی چیزیں ڈالیں گے اب اس کے اندر یہ ٹمارٹر اور ہری مرچیں یہ ڈالیں گے تھوڑی سی بچا لیں گے ہم گانیش کے لئے مکس کریں گے اچھا سا اس کو بہت ہی مزار یہ تڑکہ اس کو تیز پیدا کرتا ہے اور یہ کھفیری لال مرچو ہلڈی تھوڑی سی ڈالیں گے ہم گانیش کے لئے کشمیلی لال مرچو مرچوڑ کرنے کے لئے ہوتی ہے یہ زیادہ یہ سپائسی نہیں ہوتی پھلیم کریں گے بند اور اب دال کو لگائیں گے ہم تڑکا یہ جو تڑکا بنائے ہی میں ڈالوں گی یہ جو دال ہم نے بنائی اس کے اندر اس کو تڑکا لگائیں گے اور تھوڑا سو تڑکا میں بچا لوں گی گارنیش کے لیے ڈالیں گے اس کے اندر سبز دھنیا کریں گے اس کو مکس اچھا سا بہت ہی مزدار سی اوشبو آ رہی ہے چلی اب میں اس کو کرتی ہوں ڈش اوٹ اور لگاتے ہیں جو باقی کا تڑکا ہے اس کے اوپر اس کی گارنیش کرتے ہیں لیجئے دال کو میں نے ڈش اوٹ کر دیا ہے اور میں نے تھوڑا سا جو تڑکا بچایا تھا وہ میں ڈالوں گی اس کے اوپر تاکہ ہماری ڈال کی لکھ اور اچھی لگے اور جب آپ ڈش اوٹ کریں سرف کرنے سے پہلے تھوڑا چڑکا بچا لیں اور اپنے ڈش کے اوپر ڈال لیں تاکہ اس سے ہماری ڈش اور پیش کرنے میں بھی سرف کرنے میں بھی اچھا اب میں اس کو بھی ڈش اوٹ کروں گی دیکھیں اب ایک دام سے اس کی لکھ چینج ہو گیا اور پیاری لگنا شروع ہو گیا ہماری ڈال جو ہم سرف کرنے لگیا ہے دیکھیں اس کی لکھ ایک دام سے چینج ہو گیا میں باقی کا بھی اس کے اوپر ڈال ہوں گی تھوڑا سا یہ جو بچی ہے بہت ہی مزدار سی پانجرانی ڈال ہماری ڈی ہو گیا ہے تھوڑا سا اس میں دنیا سے بھی گارنش کریں گے اور تھوڑی سی ڈالیں گے اس طرح یہ لمبی کا ٹی وی ہری مرچیں تھوڑی سی اس میں بھی ڈالیں گے لیجئے اس ٹی ہلڈی کچن میں بہت ہی مزدار سی پانجرانی ڈال تیار ہو چکی ہے ضرور آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور انجوائے کریں اپنی فیملی کو ٹیسٹ دیں اور اپنے ہاتھ میں بھی ٹیسٹ پیدا کریں جلدی سے بنائیں پلان کریں آج ہی ابھی سے کہ کل آپ نے ضرور یہ ڈال بنانی ہے پانجرانی ڈال ریڈی ہے انجوائے کریں ہلڈی رہیں ہلڈی کھائیں اور میرے چینل سٹے ہلڈی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور پلیز اپنے سب دوستوں کے ساتھ